السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موزن ناظرین ہمیں امید ہے آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب کو جہاں کہیں بھی رکھے شاد و آباد رکھے کیا آپ یا آپ کا کوئی ریلٹیب نزلہ زکام کو لے کر بہت پرشان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے عام طور سے موسم کے بدلنے اور تھنڈ لگنے سے کئی بار سردی خانسی اور زکام کی شکایت ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس سے پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی عام بیماری ہے یہ لگ وگ ہر شخص میں پائی جا سکتی ہے اور لوگ اس کے علاج کے لئے ڈاکٹر سے بھی ملتے ہیں اور گھریلو ٹوٹکے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں خیر اس کا علاج تو کرتے رہیے لیکن اس کے لئے ایک قرآنی وظیفہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے جو کہ بہت ہی آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے اور اپنی بیماری سے نجات پاسکتا ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز کے لئے بزو کریں تو بزو کے بعد سور قدر جو تیس میں پارے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اس صورت کو تین بار پوری صورہ پڑھ لیں انشاءاللہ بہت جلد نسلہ زکام سے راحت ملے گی اور آپ بھی اس پر عمل کریں اور اس کو صدق جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تاکہ دوسرے